موسیقی اسلام علیکم ناظرین KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے آئیے آج کی اہم خبر پر نظر دالتے ہیں شاہین گروپ آف انسٹیٹوشنز پریزنس شاہین اکیڈمی ان ہائدرباد Authenticity of result is our strength The courses offered for MPC students are IIT JEE and NEET Coaching for BiPC students Excellent and experienced faculty of 20 plus years Disciplined, clean and good hostel campus for the students Admissions are open at our branches in Malakpet, Masab Tank and Aramgarh in Hyderabad Hurry up! NEET Crash Course starts from 20th March 2020 Chairmen Telengana State House Committee محمد مسیللہ خان نے سوشل میڈیا کے ذریعہ عوام کو گمراکن پروپگنڈوں اور اطلاعات کی تردید کی وہ آج دفتر Telengana State House Committee نام پر لیے میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے تھے انہوں نے وضاحت کی کہ حج 2020 کے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز و دیگر اطلاعات بے بنیاد ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ تاحال سعودی حکومت یا مرکزی حج کمیٹی کی جانب سے کوئی انسٹرکشنز اس موضوع پر محصول نہیں ہوئے ہیں اس طرح کی اطلاعات پر متعلقہ ذمہ دانوں سے ربط کریں چنانچہ وارٹس اپ فیس بک پر گشت کرتی اطلاعات کو انہوں نے سرے سے خارج کر دیا انہوں نے ایسے افراد کو جو اس طرح کے جھوٹے پروپنڈے کر رہے ہیں ریاستی حکومت کی جانب سے ان کے خلاف ایف آئر درش کروانے کی بات گئی انہوں نے آزمین کو یقین دلایا کہ حج دوہزار بیس کی خدمات معامل کے مطابق جاری ہیں انہوں نے آزمین کو اطلاع دی کہ موجودہ کورونا وائرس کے باعث کرفیو جاری ہے ان حالات میں آزمین کو دوسری اور تیسری قصد کو یکمشت ادا کرنے کی مرکزی حکومت کی جانب سے سہولت دی گئی ہے انہوں نے منتقبہ آزمین کو یقین دلایا کہ انہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے موجودہ صورتحال کے پیش نظر انہوں نے نوجوانوں کو تلخین کی کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں حالات کی مناسبت سے پولیس کی جانب سے سختیاں برتی جا رہی ہیں انہیں صاحب خیر حضرات سے اپیل کی کہ وہ اپنے محلوں میں غریب افراد کی دادرسی کریں انہیں مزید تفصیلات سے واقع کروایا دوہزار بیس مانے ٹوینٹی ٹونٹی کے حج کے تعلق سے جو بھی شوشل میڈیا پہ وائرل انفرمیشن جو چل رہے ہیں کہ حج اس سال کا کینسل ہو گیا کر کے جو کہ بلکل غلط بات ہے اب تک کوئی آثاریٹی سعودی کی یا سعودی کانسل والے حج کانسل والے اب تک کوئی ہمیں کو ایسی انفرمیشنز نہیں دیئے کہ یہ سال کا حج کینسل ہونے والا آئے کر کے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو بھی ایسے آپ پائیں پہلا رہے ہیں پہلے یہ چیز کو صحیح طریقے سے آپ معلوم کر لیجئے اس کے بعد آپ فضل انفرمیشن ایسے انفرمیشنز پہلے آپ معلوم کر کے لیجئے نئے تو ہم تلینگانہ سٹیٹ ہج کمیٹی کی جانب سے تلینگانہ سٹیٹ کے طرف سے ایسے لوگوں کے اوپر ایک فائر کریں گے جو کہ ایسے غلط اپائیں پھیلا رہے ہیں اور یہ دوسری چیز جتنے لوگ اب تک حاجیاں ہمارے پاس سے جو یہ سال کے لیے سیلیکٹ ہوئے ہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جو بھی سیکنڈ انسٹالمنٹ نئی پہ کرے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 31st مارچ جو سیکنڈ انسٹالمنٹ کی ڈیٹ تھی آپ لوگ آرام سے جبھی بھی تھرڈ انسٹالمنٹ آئیں گا کیونکہ حالات ایسے ہے آنے والے 21 دن تک یہ جو کپیو لگاوا ہے اس کے تحت سنٹرل حج کمیٹی کی جانب سے ہمارے کوئی یہ گائیڈ لائنس آئی ہے کہ آپ لوگ تھرڈ انسٹالمنٹ سیکنڈ انسٹالمنٹ اور تھرڈ انسٹالمنٹ ایک ساتھ آپ بھرنے کی آپ کو اجازت دی گئی ہے اس کے اندر آپ لوگ پریشانی کی کوئی بات نہیں اگر سو بار خدا نہ خاصتہ اگر ایسی چیز ہوئی اگر آپ کا حج اگر اس سال کا کینسل ہو رہا ہے تو آپ لوگ جو بھی پس انسٹالمنٹ پے کرے اور سیکنڈ انسٹالمنٹ پے کرے ہوئے ہیں آپ لوگ کے پیسے سیف ہے کبھی بھی آپ لوگوں کو سنٹرل حج کمیٹی کی جانب سے آپ لوگ کو یہ پیسہ ریٹن آئے جائیں گا اور جو حالات اب جو چل رہے ہیں خاص کر خصوصی ہیدر آباد کی حد تک اور تلنگانہ سٹیٹ کی حد تک جتنے بھی لوگ جو بچے باہر پھر رہے ہیں میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے چیزوں میں مت جائیے اکثر آپ دیکھ رہے ہیں کارپیو کا ماہول ہے لاتھی چارٹ ہو رہی ہے آپ اپنے محلوں میں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے لوگ ضعیف ہیں جو خاص کر ڈائلیسس پیشنٹ ہے ایسے لوگ آپ اپنے مساجد کے ایسے ہیں آج کی ڈیٹ میں کہ کوئی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ایسے فیملیز کو آپ معلوم کریے نکالیے ایسوں کے لیے آپ لوگ اپنے طرف سے کوئی مالی حالت سے کوئی نہ کوئی چیز کے آپ ہیلپ کریے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کیونکہ آج دیکھئے باہر ہاسپیڈلز کے پاس روڈوں پہ کئیوں ایسے انجیوز ہیں جو ماشاءاللہ سے اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپنے جو جو چیز ہے اپنے جیسا پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ پہنچا رہے ہیں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے محلے میں رہ کے خاص کر اپنے محلے کے لوگوں کو آپ ہیلپ کریے یہ سائی ٹائم ہے یہ لڑائی یہ کرفیو کوئی سیاسی کرفیو نہیں ہے نہ تو کوئی ریلیجیز کرفیو ہے یہ ایک انسانیت کے لیے کرفیو رکھا گیا ہے جو کہ ہر کسی کو کبھی بھی ایفلو آ سکتا ہے یہ ایک خود ڈینجر بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے خاص کر ضعیف لوگوں کو اور بچوں کو آپ لوگ یہ چیزوں سے دور رکھیے اور خاص کر گھر میں رہیے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کیونکہ دلیں گانا حکومت کی جانب سے ایسے لوگوں پہ ایک سے دو بار پکڑے جانے کے بعد بھی کیسز بک کر رہے ہیں اور سی ایم صاحب کا یہ اعلان ہے کہ اگر ایسا نئی بھی ہو کریں گے تو ان کے پر پیڈی ایک بھی ڈالا جائیں گا جو سفیر ہے عبداللہ احمد بن عبداد جو یہ انفرمیشن دیئے ہیں یہ صرف انفرمیشن وہ لوگ پی ٹی اوز کی تعلق سے دیئے گئے ہیں جو کہ جو پرائیوٹ ٹرائیویل ایجنٹس ہے جو یہاں سے حجیوں کو بک کر کے پرائیوٹ تاریخے سے جو لے کے جاتے ہیں جو لائسنس اولڈر ہے وہ لوگ وہاں پر اپنی حج بک ابھی نہیں کرائیں کیونکہ ابھی حالات ان کو بھی نہیں معلوم کیا آگے ہونے والے ہیں یہ سال حج ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے ہوئے بھی تو کتنے لوگوں پر یہ سال وہ لوگ کرائیں گے ابھی وہ چیز کی کلیر انفرمیشن کسی کے پاس نہیں آئی اس ویسے بولا گیا ہے کہ ابھی آپ لوگ کوئی بھی حاجیوں سے پیسہ ہی نیڈمانس میں نہ لے امکانت نہیں ہونے سعودی حکومت یہ چیز کا بھی اعلان نہیں کری ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی بھی یہ چیز حج ہو سکتا ہے اور حج انشاءاللہ ہونے کے پوری چانسز جتنے بھی ٹریننگ کیمپ جتنے بھی حج سوسائٹیز ہیں ڈسٹکس میں میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹریننگ کیمپس حاجیوں کے لیے مت رکھئے کیونکہ تقریباً ضائف حاجیاں ہیں کیونکہ کرونا وائرس کی طرف سے زیادہ گیادرنگ رہنے کے طرف سے یہ ایفیکٹ کس کو بھی ہو سکتا ہے ڈسٹکو کیونکہ حکومت کی جانب سے مینیمم بیس حدمی کے اوپر کی گیادرنگ کا حکوم نہیں دیا گیا ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے کوئی بھی گیادرنگ ٹریننگ کیمپ چاہے مسجد میں ہو یا فنکشن ہالس میں ہو کہیں بھی ہو یہ ریلیجیس جو ٹریننگ کیمپ سے حج کے آپ مت رکھیے اپنے لئے میں اس کے بعد جب بھی ہمارے حکومت کے طرف سے کلیرنس آئیں گا وہ ٹائم سے آپ کبھی بھی حج کیام ساپ کے شروع کر سیں اور خاص کر جتنے انالائیس ہیں سعودی میں رہنے والے فیملیس ہیں یا امریکہ میں رہنے والے فیملیس ہیں ہم ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اور یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان کے فیملیس جتنے بھی یہاں پہ ہے وہ لوگ بہت سیف سائیڈ ہے آرام سے اچھے ہیں اپنے گھروں پہ ہیں جو بھی اگر کوئی بھی چیز کی جیسا کہ کرانہ گروسری کوئی بھی ویجیٹیبل آئیسی کوئی چیز کی اگر ان کو ضرورت ہے تو ان کے جتنے بھی لوگ ہیں دوست اے باب ہیں ان سے صبح 6 بجے سے لے کے شام میں 6 بجے تک ان کے پاس ٹائم ہے آرام سے اپنے گھروں تک انہوں گے سکتے ہیں جتنے بھی ٹریننگ کیم جتنے بھی ہر سوسائٹیز ہیں ڈسٹکس میں میں انہوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹریننگ کیمپس حاجیوں کے لئے مت رکھئے کیونکہ تقریباً ضعیف حاجیاں ہیں کیونکہ کرونا وائرس کی طرف سے زیادہ گیادرنگ رہنے کے طرف سے یہ ایفیکٹ کس کو بھی ہو سکتا ہے ڈسٹکو کیونکہ حکومت کی جانب سے مینیمم 20 صدمی کے اوپر کی گیادرنگ کا حکوم نہیں دیا گیا ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے کوئی بھی گیادرنگ ٹریننگ کیمپس چاہے مسجد میں ہو یا فنکشن ہالس میں ہو کہیں بھی ہو یہ ریلیجیس جو ٹریننگ کیمپس ہے ہچ کے آپ مت رکھئے اپنے لئے میں اس کے بعد جب بھی بھی ہمارے گو حکومت کے طرف سے کلیرنس آئیں گا وہ ٹائم سے آپ کبھی بھی ہچ کیمپس آپ کے شروع کر سیں اور خاص کر جتنے انالائیس ہے سعودی میں رہنے والے فیملیس ہے یا امریکہ میں رہنے والے فیملیس ہم ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اور یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان کے فیملیس جتنے بھی یہاں پہ ہے وہ لوگ بہت سیف سائیڈ ہے آرام سے اچھے ہے اپنے گھروں پہ ہے جو بھی ان کی اگر کوئی بھی چیز کی جیسا کہ کرانہ گروسری کوئی بھی ویجیٹیبل ایسی کوئی چیز کی اگر ان کو ضرورت ہے تو ان کے جتنے بھی لوگ ہے دوست اے باب ہے ان سے صبح چھ بجے سے لے کے شام میں چھے بجے تک ان کے پاس ٹائم ہے آرام سے اپنے گھروں تک انہوں گے سکتے ہیں ایون ٹاؤنشپ کے ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز دیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے